شکر بہت دوستو میں پھر حاضر ہو گیا ہوں آپ کے سامنے آچاری شریبال کشنی جی کے ناغرکتہ کو لے کر اٹھے پرشنوں پر جو تتھے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ پرمانیت کرتے ہیں بالکانڈ میں رمائن کے بالکانڈ میں نارا جی نے جو بات پروت راج کو کہی تھی ان کی پتری پاروتی کے سندرب میں سمرت کو نہیں دوست گو سائی بار بار ہم آج کل ان دنوں سنتے ہیں بالکانڈ سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں جب بھی کچھ ہوتا ہے غلط ہم لوگوں کی درشتی میں تو ہم کہتے ہیں یہ تو کلیوگ ہے گھور کلیوگ ہے رام چندر کہ گئے سیا سے ایسا کلیوگ آئے گا کو ہوا چکے گا موٹی ہنس دانا کھائے گا تو مطروں سمرت کو نہیں دوست گو سائی آج سے نہیں ہے دعا پر سے بھی ہے ستیوگ سے بھی ہے دیکھئے بھوان شری رام جن کے نام پر ایک رازنیتک دل مندر وہیں بنائیں گے کہ نعرے کے ساتھ ستہ کے شیر سمیات جا پہنچا ہے ان بھوان شری رام نے وانہ رو کے راجہ بالی کو چھل کر کے مانا تھا یہ ہماری رامائن کہتی ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمرت کو نہیں دوست گو سائیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالی انیائی تھے انہوں نے اپنے بھائی سگریو کے ساتھ بہت انیائی کیا تھا اس کارن رام چند جی نے ٹھیک سمجھا ہوگا ترک دے سکتے ہیں ادھکار ہیں ہمارا بھی اپنے کو سمجھا سکتے ہیں کہ رام چندر غلط نہیں کر سکتے تھے مگر اگر ہم پھر پیچھے جائیں مہابارت کی بات کریں تو ارجن نے بھی پتہمائے کو سکھنڈی کی آر میں مار ڈالا اور مہابلشالی بھیم نے پانڈوگوں کے بھائی بھیم نے سیودھن جس کو کی زیادہ تر دریو دھن کہہ کے پکارا جاتا ہے اپنے بھائی دریو دھن کو گدہ یدھ میں نیوموں کو تاک میں رکھتے ہوئے مار ڈالا تب بھی یہ کہا سکتا ہے کہ صاحب دریو دھن بڑا بنماشتا اس کو مارا جانا ہے بہت ضروری تھا کر دیا چھل سے مار ڈالا یدھ میں تو سب کچھ جائج ہے کوئی مہان آتما کہے گئے ہیں کہ everything is fair in love and war بڑا حاسیہ سپد اور بڑا بہت ہی ٹچہ سا یہ کتھن ہے اگر love and war میں سب کچھ جائج ہے تو تو جو لوگ acid فیٹتے ہیں مہلاؤں پر اپنی پریمکاؤں پر نہ مل پائی پریمکاؤں پر وہ بھی جائج مانا جانا چاہیے سمرت کو نہیں دوست گوش آئیں اشوستامہ ہتو ہتو کا قصہ آپ کو پتا ہے کہ کس پرکار اپنے ہی گرو درانچاری کے آگے اشکت ہو چکے پانڈووں نے بھگوان شریف کشنی کی صلحہ پر ایک چھد میں رچا اور ایک ہاتھی اشوستامہ کے مرنے پر ستی کی پجاری یدشتر سے کہلوا دیا اشوستامہ ہتو ہتو اور سیکنڈ لائن جب بولی جا رہی تھی نروہ یا کنجروہ اس سمیں یدھ کے نگارے بچ گئے اشوستامہ ہتو ہتو سنکے دران نے ہتیارت آگ دیئے دران نے ہتیارت آگے تو مانو پورا مہابارک کی یدھ کا سینیریو ہوئی بدل گیا سب سے بڑے ویر سینہ پتی دران کے ہتیارت آگنے کے ساتھ ہی کورووں کی سینہ پراست ہو گئی کہنے کا مطلب یہ سمرت کو نہیں دوش گھو سائیں تو آتا ہوں میں اپنی بات آچاری بالکرشن پر جب ہم نے آچاری بالکرشن کی ناغرکتہ کو لے کر سوال اٹھائے اور اس میں ہنگامہ مچنا شروع ہوا تو میترو دو گھٹنائیں ہوتی ہیں اسثانی پرشاشن جانچ کے آدیش دیتا ہے اسثانی پرشاشن کیا کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسثانی پرشاشن جب یہ جانچ کر رہا ہوتا ہے تو دو ریپورٹ سامنے آتی ہیں لوکل انٹیلیجنس یونٹ کی وہ دو ریپورٹ اپنے آپ میں بڑی وسمیکاری ہیں میں آپ کو ریپورٹ بھی دکھاتا ہوں پرم گوپنی ریپورٹ ہے مگر ہم نے حاصل کر لی تھی ستے کو سامنے لانے کی اپنی لالسہ کے چلتے اور اس کا شریع جاتا ہے ہمارے حریدوار کے نیڈر اور نشپک سے سنوا جاتا ہے احسان انساری کو ہمارے ہاتھ لگتی ہے صاحب ایک ریپورٹ بڑی خطرناک ریپورٹ ہے اور وہ ریپورٹ یہ ہے کہ لائیو نے اپنی جانت ریپورٹ پر بالکرشٹ پر فرجی طریقے سے پاسپورٹ حاصل کرنے کی بات کہی ایک ریپورٹ میں یہ ریپورٹ جو بات انہوں نے کہی اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کی پوری سنبھاؤنا ہے چونکہ وہ نیپال کے ہیں تو ان کے سممند ماہ وادیوں سے بھی ہو سکتے ہیں یہ آچاری بالکرشنی کے بارے میں ایک ریپورٹ میں کہا گیا اور اس ریپورٹ کی سنکھیہ ہے لائیو سولہ بٹے پانس دنانک سنبھاؤتہ پندرہ سات دوہجار پانچ یہ ریپورٹ لائیو کی ایک پرم گوپنی ریپورٹ تھی جب یہ پرم گوپنی ریپورٹ ورش پولیس ادھیک شک اگر میں گلت نہیں ہوں تو اس سے میں ورش پولیس ادھیک شک شریف ابینو کمار تھے ان کے بعد پہنچی تو انہوں نے اس کو نیائے ویبھاگ کے پاس بھیجا جیلے میں ایک نیائے ویبھاگ بھی ہوتا ہے جس میں ویدھی ادھیکاری ہوتا ہے ان سے کہا گیا اس میں اپنی رائے دیجئے وہ ریپورٹ میرے پاس ہے وہ ریپورٹ میں بھوپال دت جوشی جیشت ابیوجن ادھیکاری کیا لکھتے ہیں یہ جانئے وہ لکھ رہے ہیں حریدوار سس پی کو کرپیا اسثانی ابھیسوسنا اکائی حریدوار کی پرم گوپنی آکھیا سنکھیا الائیو سولہ بٹے پانس دنانگ پندرہ ساس دو جار پانچ کا سندرب گرہن کرنے کی کرپا کریں جو دیوی یوگ مندر کرپالو باگ کنکھل حریدوار کے مہامنتری اچاری بالکرشن کے سنبند میں کی گئی جانچ کے وشائے پر ویدھیک رائے دینے کی وشائک ہے یعنی کی لیگل اوپینین کے جیسٹ ابھیوجن ادھیکاری کہتے ہیں اکت آکھیا الائیو دوارہ پرم گوپنی پرسٹانکت کی گئی جانچ ہم کو ایک آٹھ دوہزار پانچ کو پرابط ہوئی ہے جانچ آکھیا سے اسپشت ہے میری بات کو درہ دھیان سے سنیے گا بھوپال دت جوشی جیسٹ ابھیوجن ادھیکاری اپنی پرم گوپنی ریپورٹ جو ورشت پولیس ادھیک شک حریدوار کو پانچ اگس دوہزار پانچ کو بھیجی گئی ہے اس میں ماننیور کہہ رہے ہیں کہ جو الائیو نے اپنی جانچ کی ہے اسپشت ہے کہ آچاری بال کرشن نیپالی ناغرک ہیں کنٹو انہوں نے سوینگ کو بھارت کا ناغرک دتھا جنمستان حریدوار درشاتے وے پاسپورٹ پراب کرنے ہیتو آویدن کیا تتھا انتیس چار نائنٹی ایٹ کو انہیں پاسپورٹ کاریالے برے لی سے پاسپورٹ سنکھیا فلانا فلانا نرگت کیا گیا جس پر انہوں نے ویدیش یاترہیں بھی کی ہیں اس کے اطرق انہوں نے غلط تتھے دیکھ کر جیلا مجسٹریٹ حریدوار کے کاریالے سے دو آگنے لائشنس پراب کیے ہیں جن میں سے ایک پسٹل ہے دوسری رائیفل آکھیا میں ورنے تتھیوں کے پریپیکش میں دھارہ فور سکسٹی ایٹ فور سیونٹی ون بھارتی دنڈ سہی تھا انڈین پینل کوڈ تتہ دھارہ بارہ بھارتی پاسپورٹ انہینیم کے تحت ماملہ بنتا ہے پرنطو یہاں یہاں بھی وچارنی بندو ہے کہ آچاری بالکرشن کو شسر لائسنس وے پاسپورٹ پولیس الائیو کی آکھیا کے ادھار پر ہی نرگت کیے گئے ہوں گے یدی شسر لائسنس وے پاسپورٹ دیے جانے کے سمبند میں پولیس وے الائیو کے دوارہ کوئی آکھیا پریشت کی گئی ہے تو اس میں گہن جانچ کی آوشکتہ ہے کہ الائیو کی ورطمان آکھیا صحیح ہے یا پورو میں دی گئی آکھیا صحیح ہے الائیو کی آکھیا پندرہ سات دوہزار پانچ کے پریشت دو پر دی گئی سوسنا کے سمبند میں بھی گہن جانچ اپیکشت ہے اب وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الائیو کی پہلی ریپورٹ جو ہے جس میں ان کو نیپال کا ناغرک مانا گیا ہے آشنکہ وقت کی گئی ہے کہ وہ نیپال کے ناغرک ہیں اور صحیح بات تو یہ ہے آشنکہ نہیں الائیو نے کہا وہ نیپال کے ناغرک ہیں اس کے باوجود بھی ان کو شتری لائسنس کیسے مل جاتا ہے اس کے بعد ہمارے آہاتھ ایک اور گوپنی جانکاری لگتی ہے جب یہ پرکرن بہت تیج ہو گیا کہ یہ نیپال کے ہیں نیپال کے ہیں نیپال کے ہیں اور تمام اکباروں نے راشتی میڈیا نے بھی اس کو اٹھانا شروع کرا اسی بیچ میں یہی لائیو حریدوار جو پہلے ان کو نیپال کا ناغرک اپنی پرم گوپنی ریپورٹ میں مان چکی ہے وہ ستائیس جنوری دوہجار سات کو ایک عدبت ریپورٹ دیتی ہے اور اس ریپورٹ میں وہ کہا جاتا ہے اپروپت کے سندر میں عوگت کرانا ہے کہ شریبال کرشنے پتر شریعہ بھلپ دیوی روگ مندر کنکر حریدوار کے نواشی ہیں ان کے پاس دیرانگ چوبیس سٹار نائنٹین نائنٹی ایٹ کو پاسپورٹ کاریلہ بلیری سے پاسپورٹ سنکیا فلانا فلانا جاری ہوا تھا جس کی ویدیتہ تھی تھی اٹھائیس چار دوہجار آٹھ تک ہے شریبال کرشنے کی ورد شریبال کرشنے کی ورد اسطانی ابھیسوسنہ اکائی ایل آئیو کے پاس کوئی وپریت لیکھ ہونا نہیں پایا گیا ہے اتہ شریبال کرشنے کو پنہ پاسپورٹ جاری کیے جانے میں اسطانی ابھیسوسنہ اکائی کے ابھیلوک کے انصار کوئی آپٹی نہیں ہے دیکھئے صاحب ادبوت دورہ اس میں فوکس کیجئے گا امید جی یہ ریپورٹ کہتی ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی کہ وہ صاحب پرانی ریپورٹ کے ادھار پر نیپال کے ناغرک ہے اور اس پر جان چھونی چاہیے دو سال بعد ایک پرم گوپنی ریپورٹ اسی الائیو کی اور آتی ہے اور جو ایک نریخ شک صاحب جاری کرتے ہیں اور اس کے انصار وہ یہ نریخ شک صاحب اپنی ریپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر کوئی دستاویجی نہیں ہے جو پرتیکول ہوں یا جن سے شک ہوتا ہو کہ بالکرشن صاحب کے معاملے میں کوئی گھال میل ہے جبکہ ان کی فائلوں میں اس پشت ہے کہ انہی کی ریپورٹ کہتی ہے وہ نیپال کے ناغرک ہیں یہ آپ کے سامنے میں دوسری ریپورٹ دکھا رہا ہوں ہمارے سمباداتا احسان انصاری کو جو پندرہ سات دوہجار پانچ کی ایک پرم گوپنی ہے الائیو کی ریپورٹ ہاتھ لگی تھی اس میں بالکرشن جی کو آدرنے بالکرشن جی کو نیپال کا ناغرک مانتے ہوئے پشتی کرتے ہوئے ان کے معوادیوں سے سنبند ہونے کی بات کہی گئی تھی اور دیکھئے دو سال بعد ہی پچیس فنوری دو ہجار سات کو ایس ڈی ایم حریدوار کے سمکش آدرنے آچاری بالکرشن جی آویدن کرتے ہیں کہ ان کو نیا پاسپورٹ کے لئے این او سی جاری کی جائے اس این او سی کو جاری کیا جاتا ہے جس ریپورٹ جو میں نے بھی آپ کو دکھائی اور جو ریپورٹ چنی انسپیکٹر ستیویر سنگھ دوارہ جاری کی گئی ہے اور انہوں نے اپنی ریپورٹ میں لگ دیا کہ ہمارے پاس دو صاحب کوئی ایسے پرتیکول تتھے نہیں ہیں جس کے حساب سے ہم کوئی آپتی لگا سکے اس لئے ان کو پاسپورٹ دی دیا جائے اب جب یہ ریپورٹ آئی تو اس کے آدھار پر تتھکالین جلہ ادھکاری اپ جلہ ادھکاری ایس ڈی ایم حریدوہ ڈاکٹر پنکچ کمار پانڈے جو کی آئی ایس ادھکاری ہیں انہوں نے اس لئی ایو ریپورٹ جو انسپیکٹر ستیویر سنگھ دوارہ دی گئی تھی اور پونتا بھرامکر دوش پونت تھی جھوٹی تھی اس کو آدھار بناتے ہوئے پنکچ کمار پانڈے جی نے اپنی این او سی دی دی نئے پاسپورٹ کے لئے بھارتیے پاسپورٹ ادھینیم کی دھارہ بارہ تتہ بھارتیے ڈنڈ سہیتہ کی دھارہ چار سو اڑسٹھ اور چار سو اکھتر دونوں کے انترگت یہ ایک ڈنڈنی اپراد ہے کہ الائیو جو ہے وہ کیسے پرانی فائلوں میں اس تتھکے موجود ہوتے ہوئے انہی کے دھارہ کی گئی جانچ کے موجود ہوتے ہوئے جس میں بالکرشن جی کو نیپال کا ناغرک مانا گیا ہو ان کو این او سی جاری کر دیتی ہے اور ایک آئی اے صدیقاری اس این او سی پر اپنا ٹھپا لگا دیتا ہے بعد میں یہ صاحب ڈی ایم نینی طال بنے جب ہم نے ایک حبر پرکاشت کی تھی ان کے ورد کوئی جانچ ہوئی نہیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم انہوں نے اس معاملے میں ٹپنی کرنے سے انکار کر دیا تھا اس بیچ ایک اور چیز ہوتی ہے صاحب کیونکہ ہمارے خلاف ایک محول بنایا جاتا ہے کہ ہم بلیک میلر ہیں ہم ٹٹپو جی اکبار ہیں فلانا ہے ڈھمکانا ہے تو ہم لوگ اپنے سمواد داتا ہمارے پاس تب ایک بہت ہی ہونہار بہت ہی یوگ یہ سمواد داتا تھے شریعہ عجی پرکاش عجی پرکاش جی کو ہم نے نیپال بھیجا دو ہجار پانچ جولائی کے آس پاس کی شاید یہ بات ہوگی عجی پرکاش جی نیپال جاتے ہیں اور تب وہاں معوادیوں کا دور تھا راجشاہی تھی لیکن معوادی کنٹرول کر رہے تھے راجشاہی کو اور وہ وہاں جاتے ہیں اور بالکرشنی جی کا جو مول گاؤں ہیں سیانجا نیپال میں وہاں پہنچ جاتے ہیں عجی پرکاش جی عجی پرکاش جی جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ پاتے ہیں کہ وہاں ایک وشال حویلی نوما مکان ہے جو بالکرشنی جی نے بنایا جس سے اس عاروب کی بھی پشٹی ہوتی ہے جو شریعہ کو نے لگایا تھا کہ آچاری بالکرشنی جی نے پاتانجلی یوگ پیٹ کے پیسوں سے نیپال میں مکان بنایا ہے عجی پرکاش پاتے ہیں کہ ان کے ماتا پتا وے انی سگے سمبندی سب وہی رہتے ہیں عجی پرکاش اس اسکول تک جہاں پہنچے جہاں بالکرشنی جی نے پراتمک شکشہ گھرن کی تھی بہت امپورٹن بات ہے عجی پرکاش جی ایک ایسے اسکول میں جاتے ہیں جہاں کے ٹیچر ستیابت کرتے ہیں بالکرشنی جی کی کئی بالسکہ پرمانیت کرتے ہیں کہ آچاری وہی پڑھے ہیں جبکہ آچاری کیا کہہ رہے ہیں آچاری کہہ رہے ہیں میں تو کنخل حریدوار میں پیدا ہوا ہوں میرے ماتا پتا جیرور نیپالی ہیں مگر میں تو حریدوار میں پیدا ہوا اگر آپ حریدوار میں پیدا ہوئے تو پھر اس اسکول میں کیسے پڑھے نیپال کے بہرال آچاری بالکرشنی جی بالکرشنی جی کی بابت ہمارے جب سموادہ تا عجیب رکاش نیپال پہنچے تو انہوں نے جو اپنی ریپورٹ ہم کو ادیس میں وہ کیا لکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہی لکھتے ہیں ہم نیپال کے سیانجہ جیلے کے بالنگ قضبے تک پہنچ چکے تھے بالکرشنی سویدی کی پرششتہ ان کے اپنی قضبے میں ویسی نہیں ہے جیسے کی بھارت میں ہے چند اسطانی لوگوں کی رائے میں بالکرشنی بھارت میں پرشت ہو گیا ہے پرشت مطلب سنت ہو گیا ہے کنتو بھارت جیسی پرتشتہ اس کو نیپال میں نہیں ہے بالکرشنی کے بڑے سنت ہونے کا اندازہ شیطر کے نوازیوں کو ان کے بھو مکان سے ہوتا ہے جیازہ ترکو بس اتنا پتا چلا ہے کہ جی ولف سویدی کا بڑا پتر بالکرشنی سویدی یہیں کا باشندہ ہے اور دس بارہ سال کی عمرے تک یہیں پڑھا لکھا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پتا کے ساتھ بعد میں دلی چلے گیا اور کچھ کے انصار حرید دوار چلے گیا بالکرشنی کے بچپن کے دوستوں سے ہمارے سمواداتا عجیب پرکاش ملتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کو بہت گرب ہے کہ ہمارے سانس پڑھا لکھا نیپال میں پیدا ہوا نیپال کے گاؤں سیانجا میں پیدا ہوا وہاں کے شاید گاؤں کافل ڈانڈا میں پیدا ہوا بالکرشنی آج بہت بڑا آدمی بن گیا مگر ان کو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ صاحب یہ کبھی نیپال نہیں آتے ہیں بالنگ چورہ شروع ہونے سے پہلے ہی نالے کے کنارے پر بالکرشنی سویدی کا چار منجلہ محل نومہ گھر دکھا جہاں پر ہمارے عجیب پرکاش جی گئے وہاں وہ ان کے کئی رشتہ داروں سے ملے اور ان میں سے ان کی ایک موسی جو ان کے ساتھوے نمبر کی موسی تھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بالکرشنی کے پتا جیول لف سویدی اور ماں سے ملواؤں گی جو آج اپنے گاؤں بھروا گئے ہیں کافرڈانا گاؤں نہیں بھروا گاؤں ہیں بھروا گئے ہیں جہاں پر وہ گاؤں میں اپنے مکان کی مرمت قرار ہیں میرے شہر میں آٹھ فی ککشہ کے چاتر سوم دیویدی سے جیسے ہی عجیب پرکاش نے بالکرشنی سویدی کے بچپن کی چرچہ چھیڑی تو سویدی اس معاملے میں خاموش ہو گئے اور ان کی موسی بھی بچپن کے بارے میں کچھ نہیں بتانے لگی یہ کہتے ہوئے وہ چلے گئی کہ وہ نیپال میں رہا ہی نہیں ہے عجیب پرکاش نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ موسی کے چلے جانے کے بعد سوم کے علاوہ وہاں پر ایک اور نوکر سریخہ لڑکا تھا میرٹ میں رہنے کے قارن سوم ہندی بہتر بولتا تھا سوم کی بالکرشنے سے پسلی دسمبر میں ملاقات ہوئی کنتو ویستتہ کے قارن اب سوم بالکرشن جی سے نہیں مل پاتا ہے ہوتل کا راستہ دکھاتے بعد سوری نے راستے میں بتایا کہ دس بارہ سال بارکرشن اپنے گاؤں میں ہی رہا اس کے بعد کیا کہتے ہوئا مجھے نہیں معلوم سوری کہتا ہے کہ بالکرشن دس بارہ سال تک یہاں رہا لیکن موسی کہتی ہیں وہ کبھی نیپال میں نہیں رہا اب صاحب ہمارے عجیب پرکاش جی جاتے ہیں ایک ہوتل میں رہنے کے لئے ہوتل کے مالک ہیں سوری پرکاش سویدی اور ان کے چھوٹے بھائی دھرپرکاش سویدی ان کے پاس آچاری بالکرشن سویدی سے جوڑی دھیر ساری یادیں تھیں اور ان یادوں کو بڑی خوشی پور وقت تاجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جب میں دوسری ککشہ میں تھا تو وہ تیسری ککشہ میں شری تیج پرگتی پراتمک سکول کافر ڈاڈا میں پڑھتے تھے آچاری بالکرشن تیسری ککشہ میں شری تیج پرگتی پراتمک سکول کافر ڈاڈا میں پڑھتے تھے یہ بتایا ہوتل مالک سوری پرکاش سویدی جی نے انہوں نے یہ جانکاری بھی دی جی ان کے ماتا پیٹا کسی گاؤں میں اپنے گاؤں میں کوئی گھرور ٹھیک کرانے نہیں گئے ہیں وہ فیلال یہی ہیں اس کے بعد صاحب دیکھی کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے ایک خوجی سموازاتہ آجائے پرکاش بھیم بہدر تھاپا سے ملتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بالکرشن ان کے ساتھی پڑھے تھے اور ان کے پاس بالکرشن کو لے کر کوئی رومانچک جانکاری نہیں تھی لیکن یہ مالال تھا کہ ان کا بچپن کا دوست بالکرشن آخر دس بارہ سال کے عمر میں کہاں گائب ہو گیا پٹے داروں اور بھیم بہدر تھاپا کی باتچیس سے اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ بالکرشن جی یہیں کافر ڈانڈا میں شریف تیج پرگتی سکول میں پڑھے ہیں اب دیکھئے اجائے پرکاش بھی کم نہیں تھا وہ اس گاؤں بھروا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ سکول ہے وہاں چاروں طرف پہاڑوں سے گرہ پچیس تیس گھروں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر یہ سکول ہے تیج پرگتی سکول کافر ڈانڈا وہاں پر سکول میں موجود پردانہ دیہاپک کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے گاؤں کے بالکرشن سویدی کے بارے میں دیش دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے اور بھارت سے پترکار جانکاری لینے آئے ہیں اسی اتصاحہ میں وہ ریجسٹر ٹھولنے لگے جس سے وہ پرمانت کر سکیں کہ بالکرشن سویدی نے یہیں سے پڑھائی کی ہے اجائے پرکاش اپنے ریپورٹ میں کہتے ہیں ریجسٹر میں بالکرشن سویدی کے چار بھائیوں برمدت پاؤنام یوراج اور یدینات کے نام سے درج تھے مل بالکرشن جی کا نام ریجسٹر میں نہیں مل پایا شریعتیج پرکتی پراتمی ودیالہ میں اس سمیں دوپہر وشرام کا سمیں تھا لیکن نیپالی ٹوپی میں ششوبت سکھشکوں نے بڑی محنت کے بعد ریجسٹر سے ایک نام نکالا اور یہ نام بڑا مہتوپورن ہے کیونکہ آگے چل کے یہ کوڑ کے دستاویجوں میں آیا ہے نام تھا نارائن پرساد سویدی پتل جیبلب سویدی شکشکوں نے دعویٰ کیا کہ بالکرشن سویدی یہی پڑا تھا اور ان کا نام تب نارائن پرساد سویدی تھا ایسی انہوں نے شنکہ وقت کی اس کے بعد بڑی لمبی کہانی ہے بالکرشن کے پریجن عجی پرکاش جی سے ناراج ہو جاتے ہیں اور عجی پرکاش جی واپس ان تتھیوں کے ساتھ اسکول کے ریجسٹر میں جو نام لکھا انہوں نے پایا اور ٹیچروں نے جانکاری دی یہ نام ہے نارائن پرساد سویدی بالکرشن نے کہی ان کو لے کر وہ ہندوستان واپس آ جاتے ہیں یہ سارے تتھی آج بھی موجود ہیں ہمارے یہ کھوجی پترکار عجی پرکاش اس سمیں جن سروکاروں سے جڑا ایک بہت شاندار پورٹل چلاتے ہیں جنجوار ڈاٹ کوم میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے اس میں جائیں اور اس میں آچاری بالکرشن کے بارے میں ساری جانکاریاں اور اس ریجسٹر کی کوپی بھی پاسکتے ہیں جس میں بالکرشن جی کے بچپن کا نام اور ریجسٹر میں درج تھا وہ کوپی انہوں نے ہمارے عجی پرکاش جی نے اس پورٹل میں نیوز کے ساتھ لگائی ہے اب میں آپ کو ایک اور مجیدار جانکاری دیتا ہوں یہ جانکاریاں اتنی ہیں کہ میں خود کئی بار کنفیوز ہو جا رہا ہوں ان جارکریوں کو اس بیچ میں یہ تو چرہاد نیپال کا معاملہ اب ہمارے آکاش ناغر جی اور احسان انساری جی دونوں اس معاملے میں لگے ہیں احسان انساری ال آئی ایو کی فائلوں کو تلاش رہے ہیں ہر دوار میں جا جا کر پوچھ رہے ہیں بالکرشن جی کے بارے میں اور آکاش ناغر دلی میں کام کر رہے ہیں تو آکاش ناغر کا سنیے ہمارے گڑوال پروہاری احسان انساری نے پہلے ایک ساکش پرابت کیا وہ ساکش تھا دیوی یوک ٹرست کے مہامنطری بالکرشن جی کے ستھائی پتے کا اور شکشہ دکشہ کا پاسپورٹ کے لیے ناغرکتہ سمدنبی معاملے میں دیئے گئے ساکش میں آچاری بالکرشن جی نے سری مدیانند ویدرشی مہاویدیالہ ایک سو اٹھ انیس گوتم بدھنگر نئی دلی دوارہ جاری کیا ایک پرمان پتر لگایا تھا جس میں مہاویدیالہ کے پراشاری نے پرمانیت کیا ہے کہ بالکرشن سپوٹر سری جی بللب نے ہمارے ویدیالہ میں پندرہ سات نائنٹین ایٹی سکس کو پرویش لیا ٹویل سوی نائنٹین ایٹی سکس کو پرویش لیا یہاں پر انہوں نے چھٹی ساتویں ایوم آٹھویں کی ککشہ اتین کی میں آپ کو وہ سارٹیفیکیٹ بھی دکھانا چاہوں گا بڑا شاندار سارٹیفیکیٹ ہے اور وہ سارٹیفیکیٹ یہ پرمانیت کرتا ہے کہ آچار بالکرشن جی نے آگے کی سکشہ جو تھی وہ دلی میں لی یہ دیکھئے اس میں فوکس کیجئے بہت اسپس لکھا ہے شریمت مدیانند ویدار شی مہا ویدیالہ گوتم نگر دلی نے کبالکشن پتر جیبلہ نواز شی وشو گیان مندر کرپالو باگ آشرم کنخل حریدوار اتر پردیش نے ہمارے ویدیالہ میں پندرہ سات چھے آسی کو پرویش کیا اور یہاں پر چھٹی ساتویں آٹھویں ککشہ اتین کی ان کی جنمتی تھی پچیس سات انیس سو بہتر ہے اب صاحب آکاش نگر جی پہنچ گئے اور وہاں ویدیالہ میں پرچاری سوامی پرنوانند جی سے ملے پرنوانند جی جو تھے میرے خال سے پرنوانند کا یہ شورٹ فارم ہوگا انہوں نے ایک ویکتی مکیش کے ساتھ آکاش نگر جی کو اپنے کاریالے بھیجا اور ان سے کہا نگر جی کو جو تتھے چاہیے وہ دیکھیں تب تک ان لوگ کو پتا نہیں تھا کہ ہم یہ مہان سنت آچاری بالکرشن جی کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں اب آکاش نگر اپنی ریپورٹ میں کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں مکیش نے جیسے ہی میرے سامنے چھاتر پنجی کرت ریجسٹر کھولا تو میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں کارن جس کی پشتی میں کر رہا تھا وہ پہلی نظر میں ہی فرجی دکھ رہا تھا مکیش نے جب ریجسٹر میں مجھے بالکرشن کا ریکارڈ دکھایا تو ان کے اس کے سامنے سیریل نمبر انکت نہیں تھا ریجسٹر میں سیریل نمبر تھے بالکرشن جی کا نام جہاں تھا وہ بیٹ میں گھسڑ آ گیا تھا بالکرشن کے اوپر اور نیچے والے چھاتروں کا کرمانگ سہید بیورا اپلپ تھا جس کے انصار کرمانگ کے سنکھیہ دو سو نبے پر عشوردت پتر لال چندر نواسی فتح پور بیری نیڈلی درج تھا اس سے اگلا کرمانگ دو سو اکانبے میں سوم دے پتر علم چند نواسی فجل پل سندر نگر میرر درج تھا چوکہ دینے والا تتھی یہ ہے کہ کرمانگ سنکھیہ دو سو نبے اور دو سو اکانبے کے بیچ بالکرشن جی کا نام لکھا گیا تھا نہ دو سو نبے کے بعد دو سو اکانبے آتا ہے تو اس میں قیدے سے بالکرشن جی کا نام ہونا چاہیے تھا دو سو بیانبے میں ہونا چاہیے تھا بالکرشن جی کا نام دو سو نبے اور دو سو اکانبے کے بیج بچیوی جگہوں میں گھسیڑا گیا تھا اور یہاں پر انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے بالکرشن کا نام ککشا چھے کے پرویش کے لئے درج تھا جو ریجسٹر کے بالکل نیچے کھالی پڑی رہنے والی دو تین لائنوں میں انکت تھا اس کا فرجیوارہ وہ لکھائی بھی صدر کر رہی تھی جو کرمان سنکھیہ دو سو نبے اور دو سو اکانبے میں ایک جیسی تھی ایک جیسی پینسل لکھی گئی تھی لیکن دو سو نبے اور اکانبے کے بیچ میں بالکرشن جی کا نام ایک گہری سہائی سے لکھا گیا تھا یعنی باد میں لکھا گیا تھا چونکہ مکیش نہیں جانتا تھا یہ وہی بالکرشن ہے جو سوامی رامدیو کے سہی ہوگی ہیں اس ناتے اس نے ریجسٹر میں انکت اس فرجی وارے کی فوٹو کھیسنے کی عنومتی شریع آکاس ناغر کو دے دی آکاس ناغر جی نے یہ بہت مہتپون اند ویدارش مہاوید دیالے کا جہاں سے چھٹی ساتھوی اور آٹھوی میں آدھرن ایبال کشن جی پڑھے ہیں یہ دیکھئے اس میں اچھی طرح فوکس کیجئے گا دوستان نبی اور اکان نبی کے بیچ میں آچار ایبال کشن کا نام دوسری سہی سے لکھا گیا ہے اس میں کرمانک نہیں ہم ایک جیس کو درہ اچھی طرح فوکس کیجئے گا فوٹو پوپی ہے اب صاحب جب آکاش نگر اپنے ڈیجیٹل کیمرے سے فوٹو کھیچ رہے اسی دوران مہاوید دیالے کے پرچاری سوامی پرنوہ آگئے انہوں نے اس معاملے کو سمجھا اور وہ بڑے گھبر آگئے کہنے لگے یہ سب کیسے ہوا کس نے کیا میں نہیں جانتا اس پر جب میں نے یعنی آکاش نگر نے لکھت پرمان پتر دورہ دیا گیا دکھایا تو کہنے لگے کسی کرمچاری کا ہی حکام ہے اس کے بعد سوامی جی نے موبائل سے کئی فون کیے اور آکاش نگر لکھتے ہیں کہ مٹی میں ملا دیں گے یہ سب لوگ محمد دیالے کی مینجمنٹ کمیٹی کے پتہ دکاری تھے اس بیٹھک کے بعد سوامی جی باہر آئے تو ان کے چہرے میں نشتنطہ کے بھاؤ تھے آتے ہی وہ آکاش نگر سے بولے وہ بچہ بالکرشن ہماری محمد دیالے میں پڑھا ہے سارے تستیں میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ان میں ایک اور تیئیس جنوری دوہجار پانچ کی ایک ریپورٹ بھی بڑی جوڑدار ہے یہ بھی لائیو حریدوار کی بڑی گوپنی ریپورٹ ہے اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کی سوامی جی کا جو جنم ہوا ہے وہ چار اگست انیستو بہتر کو ہے اور ہریانہ میں پڑھے لکھے ہیں اور سمپورن انند وشوی دیالہ سے ڈگری لی بھی ہے یہ آکھیا جو ہے ان کے بارے سرکشہ کی بابت ہے اور الائیو کہتا ہے ان کو کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم اب سوامی جی کو کوئی سرکشہ اس کے بات کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بہت ببال مستہ اور یہ بات سی بی آئی تک پہنچ جاتی ہے یہ معاملہ آدھرنی بالکرشن جی کے خلاف درج ہوتا ہے چوبیس جولائے دوہجار گیارہ کو ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے انڈر سیکشن ون ٹو بی فور ٹو فور سکسٹی سیون فور سکسٹی ایٹ اینڈ فور سیون اوف آئی پی سی کی یہ ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے تو اس میں سیکشن بارہ پاسپورٹ ایک بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کے فورجری کر کے پاسپورٹ لیا ہے بھارت کا اب جب یہ ریپورٹ درج ہو آپ کو بتا رہا ہوں وہ تتھے میں لیے ہیں اتراخند اچھ نیالائے میں جو یہ معاملہ گیا اور اس پر جو سنوائی ہو اس پر معاملہ کس لی گیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سی بی آئی نے آچاری بالکرشن کو 22 اگست 2012 کو گرفتار گیا 22 اگست 2012 کو اس سے پہلے دوہجار یارہ میں اچھ نیالائے اتراخند میں ایک درخواست دیتے ہیں کہ سی بی آئی نے ہمارے خلاف ایک شڑیندر پوروہ کی کیس درج کیا ہے اس میں یو پی اے کی سرکار تھی اور سوامی رام دیو کالے دھن پر تار ٹھوکر میدان میں اتر چکے تھے برست چار کے خلاف دیش میں الگ جگانے کا دعویٰ کر رہے تھے تو ان تسکیوں کے ساتھ چکی ہم یو پی سرکار کے خلاف اور کالے دھن کے خلاف میدان میں اترے ہیں اچھ ارے بار کرشن جی ایک بھاوپورن پیٹیشن ڈالتے ہیں ہائی کورٹ میں کی ان کو سی بی آئی سے گرفتاری سے روکا جائے یہ پیٹیشن آتی ہے اونریبل جسٹس ترون اگروال صاحب کے پاس میں اسی سے کچھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں یہاں پر جب معاملہ آتا ہے اور سی بی آئی کو اپوز کرتی ہے کہ صاحب ایسی کو روک نہ لگائی جائے ان کے گرفتاری میں تو اس پر ایک مہتپونڈ تکتھی ہے کی جو ایف آئی آر چھبیس جون دوہزار گیارہ کو سی بی آئی نے درج کی ہے وہاں پر سی بی آئی نے سمپورنہ نند سنسکرٹ وشی ودیالے سے آچاری بال کرشنی کو دیئے گئے ایک سارٹیفیکیٹ کی وہ یہاں سے گریجویٹ ہیں اس کی بابت جکر کیا ہے اور کیا جکر کیا آپ سنی ہیں آپ آشت چکت رہ جائیں گے اس سے پہلے چھٹی ساتھ ویں آٹھ بھی ککشا کا فرجی وارہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں نکلی سارٹیفیکیٹ کا سمپورنہ نند سسکرٹ وشی ودیالے جو ایک یونیورسٹی ہے انہوں نے سی بی آئی کو سٹیفائی کر کے دیا کہ جو ڈاکیومنٹ اچاری بالکرشن کا کتھت روپ سے آپ کے پاس ہے کہ وہ نکلی ہیں اس سے بھی جیدہ جوڑدار بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منسپل کارپریشن حریدوار نے پانس دسمبر نائنٹی نائنٹی سیون کو یعنی کی ان کا بریلی سے پہلا پاسپورٹ بننے سے ٹھیک پہلے ان کو ایک جن پرمان پتر دیا بہتر میں پیدا ہوئے بالکرشن جی کو منسپل کارپریشن نے پانس دسمبر نائنٹی سیون کو پرمان پتر دیا جس میں ان کی جن سی پچیس جولائے انیس سو بہتر دکھائی گئی ہے پچیس جولائے انیس سو بہتر اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے ماتا پتہ بھارت کے ناغرک ہیں اب اس کے بعد آتا ہے دوہزار پانچ کا سنڈے پوسٹ کا کھلاسہ کہ ان کے ماتا پتہ نیپالی ہیں تو بہت بڑھیا ہے منسپل کارپریشن حلیدوار سادواد اس کو وہ دوہزار چھے میں کریکشن کے ساتھ ایک نیا سارٹیفیکٹ دیتا ہے جس میں ان کے ماتا پتہ کو نیپال کا ناغرک دکھا دیتا ہے اسی کو آدھار بناتے بھائے بالکشن جی عدالت میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا جن پرمان پتر ان کو ملا تھا اس میں گلتی سے ان کے ماتا پتہ کو ہندوستانی دکھا دیا گیا تھا مگر وہ نیپالی تھے بہرحال ان کو کورٹ اسٹے دیتی ہے گرفتاری سے اور ان کو یہ آگیاں دیتی ہے مردیشت کرتی ہے کہ جب جب سی بی آئی بلائے وہ حاجر ہوں اور سی بی آئی کی ریکویسٹ پر ان کے پاسپورٹ کو کورٹ تک جب تک کر لیتی ہے اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں ایک انہ نینے سے یہ پاسپورٹ ان کو واپس ملا ہے آچاری جی کو مگر اس بیچ میں بائیس اٹھرس دوہزار بارہ کو سی بی آئی اپنی ریپورٹ کمپلیٹ کر لیتی ہے چار شیٹ کر لیتی ہے اور رام دی جی کے خاص سکھا بال پرشنی جی گرفتار کر لیے جاتے ہیں جب وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان پر مقدمہ چل رہا ہے معاملہ چل رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ایک درخواس کوٹ کو دی کہ وہ نیپال جانا چاہتے ہیں انہی ودیشی جگہ ودیش میں بھی جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ویپار بہت فیل چکا ہے نیپال میں ارث کے بعد آئی جو تباہی ہے اس سے جڑے کوئی دھرمارت کاری کرنے جانا چاہتے ہیں مانی اچھے نیالے دوہزار اٹھارہ میں یہ نیڈے دیتی ہے کیونکہ اب معاملہ درج ہو چکا ہے اور مانی نیالے دھرادون میں سی بی آئی دھرادون میں معاملہ چل رہا ہے اور چونکہ بالکرشنی جی کے بھاگ جانے کی سمیہ ایسی کوئی ستھتی ہے نہیں اور ان کے نیجی ادھکاروں کا بھی ہنان ہو رہا ہے تو ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا جاتا ہے مقدمہ ابھی چل رہا ہے بالکرشنی جی کا میں جو سمرت نہیں دوش گسائی کی بات کر رہا ہوں اس اندر میں کر رہا ہوں اس بیچ اتنے بالکرشنی کی پرتشتہ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے دیش کے شیر سن راز نیتہ ان کے دربار میں پتانجلی یوگ پیٹ میں جاتے ہیں ان کے سانٹ فوٹو کھچواتے ہیں ان کی بھوری بھوری پرشنسہ کرتے ہیں وہ اس بیچ میں پتانجلی کے ایرودی کے کلپتی بھی بن جاتے ہیں اور دنوں دن پرگتی پت پر پر پرششت ہیں اب وہ جو شرمکوں نے معاملے اٹھائے تھے ان کو نکالا گیا تھا اس پر اترا کھنڈے کے شرمک آیوت کے آدیش ان سب کا کیا ہوا یہ سب باتیں سوچنی بیکار ہے اس لئے بیکار ہے کیونکہ سمرت کو کوئی دوش نہیں گسائیں اس کے باوجود ہمیں پورا یقین ہے پورا بشواس ہے کہ آچار بالکرشن کی ناغلیتہ کو لے کر جو تتھے ہم نے سامنے رکھے تھے اور اس پر جو سی بی آئی نے پشتی کی تھی یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دو دن سی بی آئی اس دفتر میں بھی آئی ہیں تو ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری نسپکش نیائے پالی کا ہماری صدرن نیائے پالی کا رہی ہے جنہوں نے ڈی پی یاداؤ جیسے منو شرما جیسے سمرتھ لوگوں کو انتتہہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا ہے اور یدی عبال کشنی جی کی ناغرکتہ پر جو پرشن ہم نے اٹھائے تھے ان میں ستیتہ ہے تو نشت ہماری مانی نیائے اس پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا اس بیچ میرا آپ سے پنہ آگ رہے ہے کہ تتست مت رہیے جاکتے رہیے اور جو معاملے ایک سمئے میں بہت بڑا طوفان بنے تھے میڈیا کے جریعے آپ کے سامنے آئے تھے ان پر بھی نظر رکھئے کہ آخر وہ معاملوں میں اب کیا ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کوئی دوشی کھلا گھوم رہا ہے نہیں تو دوستو بعد میں کینڈل لائٹ لے کر مارچ کرتے رہیں گے اور انتطہ دوشی دوش مقت قرار کر دیے جائیں گے میں آپ سے پن ملوں گا سمرت کو نہیں دوش گھوسائیں کے تیسرے بھاگ میں تب تک کے لیے نمشکار